میرے پاکستانیوں ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور آپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں جو جیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھتا تھا شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اساق دار سے بڑا کوئی ایکانومی کا وزر کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی اکل درہ دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور اور بھی وجوات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی وجوات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنگ گرانے کا لیکن جب گورنگ گرا دی اور جب پتا چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ایمپورٹڈ حکومت کو جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس ایمپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہے ٹویٹر کے اندر سارے ریکورڈز ٹوٹ گئے ایمپورٹڈ حکومت ناملزور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح دس تاریخ کو دس ایپورٹڈ کو پبلک سرگوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سنتیس بائی الیکشنز میں سے تیس طریق انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپرسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی ایمپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے یہاں کے گس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے جو آکشن بجائے الیکشنز ہے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹر سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیا 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 وہ میں اس کے پر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری وائیلیشنز کی اس کے پر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آئیے ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے آج اگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہ میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلمنٹ سے اور پارلمنٹ کیا ہے جس کی اندر آپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو آپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں ان لوگوں کو ہمارا ملک کو تی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق ہیں لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضموطی دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کی ہے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے اسے بھاگنے کے لیے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائے میں کیوں ان کی نیت کے فرشاک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا ہے نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے تھے لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنایا تھے میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لہور ہائی کورٹ نے ان کے پر اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانفرسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو تین سال نہ سزاؤ بلکہ پانچ سال ہو یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جو جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورٹ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسپ نہیں آئے کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا چیوٹر بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے جو ڈاکٹر رزبان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک وہ بھی مار گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ ہرب روپے کے ان کے منی لانڈرن کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ رکھوایا اس نے بھی آخر میں ستیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا ہے غلط کام کرواتے ہیں دونوں اداروں کی کریڈیبلیٹی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی کریڈیبلیٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پلٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز تھے اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیز سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو 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 ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس ہو کیا ہے ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز بلے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات بھی آنگا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہو گئی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب آپ نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اتدار اس وقت جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کیوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید آمروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اوپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوان نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررسٹ کا ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر ابھی میں آوں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طبیز ہے ہی نہیں جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ چلی جائیں انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دی اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈ اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹوچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے یہ سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب در کے بیڑ بکریوں کی طرح لائی میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی ہے اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائیلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسینٹ دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا نہ دیکھی عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس نے آزادی کی مومنٹس تھی تو پولیٹیکل ورکرز کے خلال کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مجھے نوجوانوں نے آکے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب ہم جیل بھروں تحریک وہ پرامن تحریک تھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی جو الیکشنز نہیں چاہتے جو الیکشنز سے بھاگتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھلانا یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشنز سے آ رہی ہے میرے سے ہمارے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدباش انہوں نے انٹیریر منسٹر رکھا ہوا ہے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو رپریزنٹ کروائے کوئی محضب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بٹا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اس طرح کی آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک راؤنڈ قتل کر رہا ہے جو ہر ضرم کی ہے جس آدمی نے اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریر منسٹر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے اس کو وہاں اوپر بٹھا دیں وہ دھمکیاں دیتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے وہ تو بدوناش ہے نہ ہی ہے شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں کبھی جا کے وہ توپیاں پہن کے کبھی عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کچھا لی یہ گمکس کیا ہیں اندر سے ظالم ہیں یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شباز شریف نے مروائے ہیں اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے ستانوے سے ننانوے تک اس نے کوئی نو سو لوگوں کو قتل کروایا ہے عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پر لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسرا اس کا تو سب کو پتا ہے یہ انٹیریر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ بعد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ ان کو اوپر بٹھا لیا پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دی اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سیویلیت سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتا ہے سر فکر نہ کریں فکر نہ کریں سر میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائنمنٹ کو لگا لوں جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے پولیس کو پیٹرل بوم پھیک رہی ہے مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا ہے اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں کبھی سنائیں کہ یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جہاں جمہوریت آئے آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھروں میں وہ نہیں ملتے ہیں ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے اتنے بے فکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے اکل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واستہ ہے یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناولہ جیسے لوگوں کوئی سمجھ نہیں ہیں آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہیں جو عوام جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیریٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے آپ اس کو آپ پندرہ بیس تیس سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اسے کچھ رک جائے گی بات اور نفرتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے کوئی فنڈمنٹل رائٹس ہے ہی نہیں جدھر دیکھیں تو آکے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں لوگ میں ذرا اپنے زمان پاکی بات کر رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اخواہ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں قانون نہیں آئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ در ان کو ہے کہ عمران خان کو اخواہ کر کے لے جائیں گے وہ جو یہاں ٹیک ہوا تھا زمان پاہر پہ وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے وہ اخواہ کرنے آئے تھے کیونکہ انہوں کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے ارسٹ کرنے کی قانون واضح تھا میں نے پہلے میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں میں پہلے کیوں نہیں جا سکا میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشتگردی کا دو اٹیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی گورنمنٹ نے سیکیورٹی وہ ڈراؤ کر لی تھی ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر اللہ نے بچایا ہے پتہ ہے انٹینر منسٹری خود کر یہ دوسرا حملہ ہونے لگا ہے تو اس جگہ کے اوپر جدر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ تو میں چلا جاتا ہوں مجھے کس چیز کا ڈار ہے میرے اوپر کونسا کیس ہے جو مجھے خوف زداؤں میں عدالت میں جانے کے لیے کیا میں دہشت کر دوں چالیس دہشتگردی کے کیسز ہیں آج پتہ چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی تیس یا چالیس کیسز کر دی ہے پندرہ کیسز ایک دن میں کیے ہیں کبھی سنائے کسی کے اوپر کسی لیڈر کے پندرہ کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں تین دہشتگردے کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے وہ بچارہ زل شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں تین سو دو مرڈر کا پرچہ میرے پر کٹ جاتا ہے اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے پاگے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو چیز کوئی کاری نہیں رہی کونسی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں تو لوگ خوف زد ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پوری پورا ٹرپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگے کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ اس نے جا کے اس کو پکڑا اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے بچ کے ہم تو انہوں نے تو قصد نہیں چھوڑی تھی پھر سیبوٹاج کیا جو ریزلٹ تھا جو جی آئی ٹی کا ریزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک یہاں باہر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی کونفیڈنس نہیں ہے ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پہ کونفیڈنس ختم ہو چکا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کو ابھی اب میں انہوں نے کہا جناب میرے اوپر دو پرچے کاٹ بھی ہے کہ میں وہاں جب جوڈیشنل کامپلیکس میں گیا انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا وہ دروازہ ٹوٹ گیا جھوٹ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی لوگ دیتے کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا اتنی پولیس اور رینجلز تھے اس نے تو جب تک میں جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ بیسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کو اشتیال دلوایا ٹیئر گیس ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری ٹیئر گیسنگ شہلے کی قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو اس کے باوجود چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جوڈیشنل کامپلیکس اور وہاں اشتیال دیا جاتا ہے لوگوں جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی ترے ٹرپ کر کے عمران حان کو مروا لیکن میروں پر دہشت کر دی کے پرچے کٹ گئے اب میں کل جاتا ہوں اب کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں ہائی کورٹ جو در میں آگے نکل ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے ایک الجزیرہ کا صحافی تھا اس کی رپورٹ دیکھ ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک دم نامعلوم افراد شلوار قویز کے اندر دنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ اور وہ ان لوگوں کو دنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کیا اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا تھا کوئی کچھ بھی نہیں آرام سے کھڑے ہیں اور پھر سے میری بات نہیں مانتے الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا ہے اور صرف پکڑتے نہیں ہیں جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو الیکشن نہیں چاہتے یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ ہو گئے یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا اس کی انتشار چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈال دی ہیں یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا میں وہ نوجوانوں کو ملا تیس چالیچ چھٹکے آئے جو انہوں نے کہانیاں سنائیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مار نہ ایک ایک کو پکڑ کے ماں نہ پتہ نہیں ان سے کیا انفرمیشن لے رہے ہیں وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک وہ بچارہ صفیر وہ یعنی غریب آدمی یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بچارہ کمائی کرنے والا آدمی اس کو دیکھنے والا ہے وہ کمزور سا آدمی اس کو پہلے یہاں مارا اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے عمران خان کھانا کیا کہتا ہے وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شباز گل کو اسے پوچھیں جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے میرے دو نوکروں کو انہوں نے پی رول پر رکھ لیا تھا جب میں پرائیم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پی رول پر رکھ لیا تھا تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹریسٹل سے کھانے سے زہر دینے کا پروگرام ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے چار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گوا تھے اور ڈاکٹر ازوان کو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا ہے تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں وہ سفیر کو رکھا ہوئے جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان میں جو آپ اس پر جو آخر میں بات کرنا جاتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو حرکتیں آپ کا رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ در جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہیں یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اخواہ کر گئے ہیں عظر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں وہ کیسے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹا بھیج دیتے ہیں کوئٹا سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے ہیں اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے سارے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھی نائنٹی فائی پسنٹ کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شباز شریف کے ایک اس کا سولہ عرب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیا ان کے کتنے ہم نے ان کو پر دہشت گردی کے کیسز کی تو یہ یہ جو ہمارے پر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آرہا اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک کروڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالور ہے کیا مجھے میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے باہر پاکستانی بیٹھا ہے ایک اور پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پر لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کی کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ایک معاشرے میں جب ہم ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپس میں ڈکٹیٹرشپس کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا سپین میں تو سارا سپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی کیونکہ وہ تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گیا جا کے آپ کو پتا چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو منارہ پاکستان میں کیا کیا ہے وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں وہ جی اوپر سے حکم ہے جدر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا ہے تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہمیں ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے عدلیہ نے اجازت دی تین دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے کبھی پاکستان کی تاریخ میں منارہ پاکستان کے جلسے پہ لہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے جلسہ فیل کروانے کے لیے جو جو کوششیں کی گئیں یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا یہ ملکی فیوچر ہے بجائے یہ پولٹیکل ورکر جو کہ اپنی یہ سارا اپنے ٹائم دیتے مجھے یہ بتائیں سوشل آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے یہ دیلی ورژرز ہیں ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں پیسے والے نہیں ہیں یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑ گئے دو ہفتے تین ہفتے بند کر دیتے ہیں سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اسے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس بائیلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پولیسیز بن رہی ہیں یہ اس ملک میں نفرتیں بھلا رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں فرومن کر کے واپس آ جاتے ہیں ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ پہ رہنا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کو پر جس طرح مارا جس طرح زلے شاہ کا قتل کیا جو غصہ تھا سارا یہاں بار بار کہتا ہے رہا کہ کنٹرول کرو بار بار قرآن کی ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا ان کو میں درس دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے یہ ادھر چاہ پہنچ جائے گی آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ آٹھ پتہ نہیں تیس چالیس عورتیں زخمی ہوئیں آٹھیں دینے کے اوپر اور اب تاک آٹھ عورتیں مر چکے یا لوگ مر چکے ہیں آٹھیں کے ڈسٹیبیوشن دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا کرونا کے دوران جب لوگ ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا تب کا پس کیا ہم نے تب چودہ ہزار روپے ڈسٹیبیوٹ کیا کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر پرامن طریقے سے وہ بیٹھی وہاں بیٹھ کے ان کو بقاعدہ ان کے بینک کاؤنٹ سکول کے ان کو چیکس دیئے تاکہ ان کو ذلیل نہ ہو سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے ہوتا ہے لقصان نہ ہو انجریز نہ ہو زخمی نہ ہو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کے دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ پر لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی گیارہ مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک پر پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہے اور پھر ساتھ ساتھ بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں آگے آئی ایم ایف کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ عوام برداشت نہیں کرے گی کنڈیشنز نہیں مانتے ملک ڈیفورٹ کی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف فس گئے ہیں جا کے اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے کوئی روڈ باپی نہیں ہے اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم دس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگی مشکل میں پڑتی جاری ہیں جو سب سے نچلا طرف کا ہے تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا اس سے نکلنے کا تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلاند کرنی ہیں میں کبھی کبھی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنی ہیں لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلاند کرنی ہیں جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں اپنے وقلہ کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں میرے جو وکیل ہیں ان کے پر پریشر ڈالا ہوا ہے اگر وکیل کام نہیں کر سکتے اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے جو انہوں نے عرشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے اگر میڈیا ہاؤز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران خان کی کوریج دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے لیکن آپ میڈیا ہاؤزز کے اوپر یہ جو فریڈوم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جنرلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلان کر رہے ہیں اور 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 کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں کیونکہ اگر ازادی رائے ختم ہوگی جمہوریت گئی تو وہ کیوں نہیں آواز بلاند کر رہے ہیں اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تقریف سپریم کورٹ بار کے اندر لائز کنونشن اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پر شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام تو کبھی بھی ہمارا رول آف لاؤ یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ ہم متحد ہوں اور یہ جو اگر بیلسٹر حسان سے کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کدھر گئی پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلاند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلاند نہیں کریں گے یہ بڑھتے جائیں گے اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کوس کریکشن کرنے کا ضرورت ہے ابھی بھی راستہ درست کریں کیونکہ یہ جو راستہ اپنے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھلانے کا اور ڈرانے کا دھمکانے کا یہ بیک فائر کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ حل نہیں ہے حل صرف ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن شکریہ